اسلام علیکم دوستوں کیا آل ہیں ٹھٹا کیا آئیے ہو کہ تب خیر خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سلاودین شیخ آپ کے چینل کے ساتھ لیٹس ہو بھی سلاودین شیخ اور سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا تمام بہنوں کا بھائیوں کا تمام کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تمام مزورگوں کا جو ماشاءاللہ سے مجھے محبت بھیجتے ہیں میسیجز کی صورت میں ٹیکس کی صورت میں یا پھر فون کال کی صورت میں وٹس ایپ کی صورت میں بس ایک خیال کیا کریں کہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جیسے کبھی رات کا وقت ہوتا ہے بارہ ایک بجے کا تو اس وقت ہے نا مجھے کال نہ کیا کریں کوشش کیا کریں کہ میسیجز کر دیں اور میری ایک عادت آپ کو پتہ ہے میری کوئی بھی ویڈیو پہ جا کے آپ کوئی کمنٹ کریں گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا آپ مجھے وٹس ایپ کریں گے اس کا بھی میں جواب آپ کو لازمی دوں گا کیونکہ میرے لیے آپ بڑے ویلیو بل ہے میری ایک فیملی بن چکی ہے جو کہ بغیدہ طور پر میری جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھتی بھی ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے اور الحمدللہ اللہ کا میں شکر ادھا کروں گا کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کے کام آ سکتی تو اس میں بے شک میں خود کچھ نہیں ہوں یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع بھی کرتے ہیں اور سب سے بہلے ریکویسٹ کر دیتے ہیں آپ تمام دوستوں سے کہ دیکھیں اگر میری انفرمیشن آپ کو ایتھینٹک لگتی ہے بھلے میری ویڈیو کو اگر لائک نہیں کرنا چاہتے سبکرائب نہیں کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ہے اگر کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس ایتھینٹک انفرمیشن موجود ہے یا واقعی یہ چینل ایسا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو پھر سبکرائب کرنے ورنہ کم از کم جو ضرورت مند ہے جن کے پاس یہ ویڈیوز ہونی چاہیے یا جو جس کے پاس اگر یہ انفرمیشن ہوگی جو فائدہ اٹھا لے تو ایسے لوگوں تک آپ کو پہنچانا آپ کے فرض بن جاتا ہے تو شیئر لازمی کر دیا جائیں اور ایک ریکسٹ اور میں انفرمیشن دوں کوئی بھی دے کسی فیس بک پہ دیکھیں کسی یوٹیوب پہ دیکھیں کہیں بھی دیکھیں آپ نے بغدہ طور پر اس انفرمیشن کو بغدہ طور پر ویریفائی کرنا ہے کسی کی بات میں نہیں آنا چاہے وہ سلاؤت دن ہے یا کوئی بھی ہے آپ نے اس کو کراس چیک لازمی کرنا ہے دیکھیں ہمیشہ ادھ رکھیے گا آج کل بہت سکم ہے جتنا ہو سکے بچے میں کافی لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو یوٹیوب پہ بھی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہوں میں کسی کا نام نہیں لے سکتا کہ سنے خواب دکھا رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں جو چیز ریالیٹی ہوتی ہے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں چلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں تمام باتوں کو چھوڑتے ہیں ابھی جو ایک بہت زیادہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے کہ سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے لوگوں کا جو سکوپ ہے یا لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ یوکی کی طرف زیادہ جا رہا ہے اس کی کچھ وجہ آتے ہیں پہلی وجہ تو یہ بھائی کہ انگلیش کنٹری ہے یعنی کہ لینگویج بیریئر نہیں ہے وہاں پہ اور سیکنڈ ہائی پہنگ یعنی کہ اگر میں ہائی پہنگ نہیں تو ایک میڈن سیلری وہاں پہ مل جاتی ہے جنگ سٹیڈی آپ کو اچھا ایک سکوپ مل جاتا ہے اور جب آپ ڈگری کمپیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو پی ایس ڈبلو بھی مل جاتا ہے ابھی تک بینڈ نہیں ہے جو بھی انفرمیشن آپ تک آ رہی ہے وہ غلط آ رہی ہے کیونکہ جس دن پی ایس ڈبلو بینڈ ہو گیا اس دن شاید جو سٹوڈنٹ کا فلو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا پہلی بات تو یہ ہو گئی اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ اور دوسری وجہ جو لوگوں کا سکوپ ہے زیادہ تر یوکے جانے کا وہ اس لیے ہے کہ زیادہ لوگوں کے ریلیٹیو وغیرہ وہاں موجود ہیں یا پھر وہ وہاں سے کوئی سیکنڈ کنٹری کا پلان کر کے بیٹھے میں کہ انہوں نے آگے جا کے آسٹریلیا جانا ہے وہاں سے یا پھر یو ایس سے جانا ہے کیونکہ وہاں سے یا آسٹریلیا کا ویزا لینا پیس آف کےک ہے تو لوگوں کو یہ انفرمیشن ہوتی ہے وہ پھر لانگ روٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا ویزا لینا آسان ہو جائے گا اور پاکستان سے جو یوکے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے دوسری کنٹریز کا ریجیکشن ریٹ زیادہ ہے جیسے اگر آپ اس کا کمپیریزن آسٹریلیا سے بھی کریں تو آسٹریلیا اس وقت زیادہ تر پاکستان سے جو سٹوڈنٹ ویزاز ہیں ان کو ریفیوز کر رہا ہے بہت زیادہ کوئی دس میں سے دو یا تین لوگوں کو سٹوڈنٹ ویزا مل رہا ہے یہ آج کے اتھینٹک ریپورٹ ہے آپ چاہے تو اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کے جو سٹوڈنٹ ویزاز ہیں وہ بہت زیادہ ریفیوز ہو رہے ہیں تو پھر بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کے ریفیوز ہو رہے ہیں لگ رہے ہیں لیکن لوگ زیادہ انہی ڈیریکشن میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ ویزاز لگنا تھوڑے سے آسان ہوتے ہیں اور یو ایس میں انٹرویو ہوتا ہے سب کو معلوم ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ نہیں اس طرف جا رہے ہوتے کہ ہم انٹرویو نہیں دے سکتے تو چلیں اب اس میں جب یوکے کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو اس میں ایک سب سے بڑا بیریئر انہوں نے دو ہزار چوبیس میں یہ تبدیل کیا ہے یعنی یوکے نے کہ جو ڈپینڈنٹ ہے پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر میں ماسٹرز کرنے کے لے جا رہا ہوں اور میں اپنی بیوی کو بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں بچے بھی وہ جو اٹھارہ سال سے کم ہوں بڑے ہیں تو میں کیری کر سکتا ہوں لیکن اب جنوری دو ہزار چوبیس ہے ایٹ ویل بی بینڈ آپ اپنی فیملی کو ڈپینڈنٹ ویزا پہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا یہ وجہ ہے کہ ہائی ڈیمانڈ کی وجہ سے کہ سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے وہاں پر لوگ جتنے ہیں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو چکا ہے پاکستان سے سٹوڈنٹ بہت زیادہ جا رہے ہیں تو یہ بھی وجہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ اگر آئے تو وہ اپنی فیملی کو برنگ نہ کریں تو ایک تو یہ تبدیلی آ چکی ہے اور سیکنڈ کیا تبدیلی آئیے وہاں پر سیکنڈ تبدیلی یہ آئی ہے کہ سٹوڈنٹ کے حوالے سے بہت ہی بڑا انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے وہ یہ قدم ہے کہ پہلے سٹوڈنٹ جو ہوتے تھے وہ مینیمم ڈیپاؤزٹ میں پاکستان سے چلے جاتے تھے دو ہزار تین ہزار پاؤنڈ یا چار ہزار پاؤنڈ ایون کے انڈیا کے لیے بھی یہ خبر ہے کہ انڈین سٹوڈنٹ بھی ہیں ان کے لیے بھی یہی تھا کہ وہ ہزار دو ہزار تین ہزار پاؤنڈ میں ڈیپاؤزٹ کرواتے تھے کیرز لیٹر پہ ویزا لیتے تھے ٹی بی ٹیسٹ کرواتے تھے اور چلے جاتے تھے لیکن اب ہمارے جو کچھ پاکستانی اور کچھ انڈین سٹوڈنٹ اس میں ہم برابر ہیں یعنی کہ ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ پاکستانی اس میں آگے نکل گئے تو اس میں انڈینز نہیں ہیں اور بنگلہ دیشی نہیں ہیں صرف ہر اس سیمٹین کنٹریز ہے کہ جو سٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں یہ میرے لیے تھوڑی شرم کی بات ہے مجھے مسکرانا نہیں چاہیے کہ جہاں پہ بیزتی ہو رہی ہے وہ یہ کہ سٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد جو ریمیننگ ٹیوٹشن فیز ہوتی ہے یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کسی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اور پندرہ ہزار اس کی فیز ہے اس میں سے آپ نے تین ہزار پے کر دی بارہ ہزار آپ کی ریمیننگ ہے اب وہ پے کرنے میں آپ بھگلے جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں ہے کچھ بھی پیسے نہیں ہیں ہم بس نہیں پے کر سکتے یونیورسٹیاں پریشان ہو چکے جیتنا یونیورسٹی نہیں ہے لیکن یونیورسٹی پریشان ہوتی تھی تو انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ اب وہ میکسیمم ڈیپاؤزٹ لے رہے ہیں آپ لوگوں سے میکسیمم ڈیپاؤزٹ پہلے یہ چار ہزار پانچ ہزار کی بات نہیں ہے اب یہ آٹھ ہزار سے لے کے اور فول ٹیوشن فی پیمنٹ تک چلی گئی یہ کہانی کیونکہ اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں جب ہم لوگوں کے ساتھ امانت میں خیانت کریں گے کہ جب ہم ان سے وعدہ کریں گے کہ ہم آپ کے بات پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں اور ہم باقیدہ طور پر آپ کی پوری ٹیوشن فی سدا کریں گے لیکن وہاں آنے کے بعد پھر ہم کوئی لائر آئر کرتے ہیں اور انہی کے قانون کے تحت انہی کو کٹیرے میں لے کے آتے ہیں جیتنا انہوں نہیں ہوتا ہے لیکن ان کا ٹائم بھی زائے ہوتا ہے ان کی انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ زیادہ تر ایسے کوئی لوگ آئے تو انہوں نے فلٹر کرنے کے لئے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیوشن فیس وہ لے لیتے ہیں سٹوڈنٹ سے اور اس کے بعد وہ جو قولیٹی آف سٹوڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر سٹوڈنٹ ایسے نہ آئے جو کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے کام کرنا ہو تو جو بھی سٹوڈنٹ پاکستان سے انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے جو جانا چاہتا ہے جس کی کوشش ہوتی ہے کہ ورکنگ کرنے کی یعنی میرا ارادہ کام کرنے کا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے اور کچھ کر کے اور میں سٹوڈنٹ ویزا پہ چلا جاؤں اور پھر اس کے بعد اپنے کام بھی کرتا رہا ہوں تو ان کو بھی اس بارے میں بغدہ ہم سے زیادہ پتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ ڈپاؤزٹ کرے گا تو وہ یونیورسٹی بھی سیف ہو جاتی ہے ان کو فنڈ بھی مل جاتے ہیں پیسے بھی آ جاتے ہیں اور سیکنڈ پھر وہ کالیٹی سٹوڈنٹ ہوتا ہے جسے کمانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی یا ایلیٹ کلاس کا ہوتا ہے کیونکہ آٹ دس ہزار پاؤنڈ پے کرنا ہرکیتی کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ کالیٹی سٹوڈنٹ ہوتا ہے ان کا مین جو ٹارگٹ ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے سٹیڈی کرنا ہوتا ہے تو پھر ان ان کو اپنی جو مطلب کا سٹوڈنٹ ہے وہ مل جاتا ہے اور جب ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے اور سپلائی ہمارے یہاں سے بہت زیادہ ہے تو اس بات کا بھی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں پتا ہے آسٹریلیا بھی اتنے زیادہ ان کو ویزے نہیں دے رہا ہے یا اور اپنے پہلے ہی یہاں پر اپارنمنٹس کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں پھر اس کے علاوہ یو ایس میں ہر کسی کی قریج نہیں ہوتی کہ انٹریو دینے کے حوالے سے تو وہ ہماری جو پریشانیاں ہیں یا ہماری ان کے ڈیسیبیلٹیز ہیں یا کمانگلے کہ ہم نے جو کچھ سوچا ہوا ہے کہ جی نہیں جی ہمیں کریج نہیں ہی ہم نہیں لڑ سکتے تو پھر وہ یوکے کا انتخاب کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ بھی دکھر لیکن یہ بھی میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں فائنلی کہ آپ انہوں نے آگے جا کے اس کو مزید اس ٹک کرنا کیونکہ وہ مزید اس کو ٹائٹن کرنا چاہتے ہیں رستوں کو کیونکہ وہ نہیں چاہتے اتنے زیادہ سٹوڈنٹس آئیں کیونکہ اس میں سب جا رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں جا کے گند بھی بچا رہے ہوتے ہیں تو اگر بھائی کسی کو برا لگ رہا تو معذرت پہلے کرتا ہوں میں بار بار کرتا ہوں معذرت چونکہ دیکھیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے ہم جا کے کم اس کم اپنی وزیتی کروا دیتے ہیں کہ اب دیکھیں نا کافی جو سٹوڈنٹس ہیں جانا چاہتے ہیں پہلے وہ تین چار ہزار پاؤنڈ میں چلے جاتے تھے لیکن اب ان کے لئے جانا مشکل ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت مشکل ہے کہ وہ چلے جائیں یا تو آپ کوئی ہائیلی کالیفائیڈ ہے آپ کی پرسنٹیج کوئی ایٹی پلس ہے اس کے بعد آپ بریلینڈ ہیں آپ کا پی ٹی اور آئیٹس کا جو سکور ہے بہت اچھا ہے اس کے بعد میں بھی پوسیبل کہ کچھ یونیورسٹیز آپ کو پانچ چونی یونیورسٹیز ہیں اور اون یونیورسٹیز میں ہاری سٹوڈنٹ کو فال نہیں کرتا تو آئی ہوپ کہ آپ کو تمام سینریوز سمجھ آگیا ہوگا کیا وجہات ہیں کیوں ٹویشن کی اتنی زیادہ ڈیپاؤزٹ کی جا رہی ہے تو اس کی تمام میں نے آپ کو سینریوز بتا دیئے تو اب آپ نے دیکھیں جتنا زیادہ ٹائم لگانا ہے اتنے زیادہ بیریرز آتے جائیں گے ہم نے تو سوچا ہے کہ یوکے کا سٹوڈنٹ ویزا سب سے آسان ہے تو انتظار کرتے رہتے ہیں تو چلیں جی انتظار کرتے ہیں اور جنہوں نے جانا ہے وہ جلدی کریں کیونکہ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے جنوری فیبریری کا انٹیک چل رہا ہے جو بھی جانا چاہتا ہے وہ رابطہ کریں یا پھر ڈیریکٹلی گوگل بابا زندہ باد وہاں پہ جا کے سرچ کریں ہماری جو سرویسز ہیں ریگارڈنگ ڈیوکے سٹوڈنٹ ویزا آر فری تو آپ ہماری کنسٹیشن لے سکتے ہیں تو آخرائز ایجنڈ ہے الحمدللہ آپ کو سرویسز بھی پروائیڈ کریں گے اس کی کوئی فیز بھی آپ سے چارج نہیں کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایک فاسٹ ٹریک پہ بھی ہو جائے گی اور آپ کے جو چانسز ہیں وہ سب سے زیادہ ہوں گے اپرووال کے تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور کوشش کریں گے نیکس ٹاپک کو کور کریں تب تک اللہ حافظ